اسلام علیکم میں ہوں آپ کی پیاری چندی با جی کیا حال جال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے اور آپ لوگوں نے پوچھا ہوا تھا کہ بتائیں کہ آپ کیسا گزارت ہیں میں نے کہا چلیں جی آج کب لوگ یا وہ جمعہ کے دن پر بنا لیتے ہیں صبح اٹھ کے نماز پڑی ہے قرآن پڑا ہے اور اب میں آٹھ بج گئے ہیں تو میں پہلے جمعہ والے دن اپنے اور بچوں کے کپڑے پریس کرتی ہوں کہا کہ یہاں پر لائٹ کا کاٹے سامنے کوئی پدا نہیں ہے اگر سلی جائے تو شروع کپڑے پریس ہوں جمعہ کے تائن کریں پھر کھانا ہوگیرا دودھ آئے گا کچھ میٹھا بنائیں گے کچھ نمکین جو بچے کہیں گے وہ بنائیں گے آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں جمعہ کے نماز کی تیاری کرتے ہیں آپ بھی بتائیے گا ہم جب کپڑے پریس ہو گئے ہیں اور مسجد میں بار اعلان ہوا تھا کہ آج لائٹ جائے گی میں نے موٹر لگا لی ہے اور اب میں کچھن میں آئی ہوں کہ آدمی تھا کیا بنایا جائے تو میں نے کہا سوئیں گے وغیرہ تو بنتی رہے دیں کہ آپ کو پہلے ساگو دانا کیا تو آج میں نے کہا ساگو دانے بناتے ساگو دانے بھی کھیر بانتی ویسے سمپل دودھ میں پکا کے کھیر نائی جاتی ہے لیکن چلے جی آج اس میں تھوڑی سی چینجن کرتے ہیں اس کا کلر چینج کریں گے ایک مچ کسٹر پورڈر ڈال کر اور جو فوٹ اویلیبل ہے وہ تھوڑا سا شامل کرتے ہیں ابھی بناتی ہوں پھر دکھاتی ہوں ہاں جی یہ بار کے پیار ہو گیا ساگو دانے کو میں نے ایک دو دفعہ پانی میں دھولیا تھا اچھی طرح پھر میں نے ایک گلاس پانی میں ہلکی سے آگ پہ پہلے ساگو دانا پانی میں پانچ منٹ پکایا ہے پھر یہ ایک لیٹر یا سبا لیٹر دودھ ڈال کر آج ہلکی رکھتی ہے کہ ساگو دانا اس میں پھولے ہیں یہ جب بول ہیں پھر جب یہ بول جو ہیں وہ کھول گئے تھے تو جو کسٹڈ کا ایک بڑا چمر چھنڈے دودھ میں ڈال کے مکس کی ہے کسٹڈ نہیں بنایا اس کا کلر چینج کیا نہیں تو یہ وائٹ وائٹ سی ساگو دانے کے کھیری لگنی تھی اب سر آپ کے پاس جو جو فروٹ ہے میرے پاس تو کیلہ سیب انار ہے آپ کے پاس آگے سے منگو ہو چیری ہو کوئی برائی فروٹ ہو یعنی فروٹ کوئی بھی ڈالنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میرے پاس کادی پستہ وارہ نہیں تھا بادام تھا کشمی تھے اور ایک دو خجوریں پڑی نہیں تھیں تو میں نے آج وہ ڈال دیا ہے یعنی ٹیسٹ ہی چینج کرنا ہے نا سیمپل سا ساگو دانا بنانے کی بجائے اس کو اس طرح چینج کر لیں اور اب اس کو کرتے ہیں جی ڈش آؤٹ ساگو دانے کی کھیڑ بشک سیمپل بنائیں بشک اس طرح ٹرائفل سٹائل میں بنائیں اس کو رکھیں بچلا بچلا کیونکہ جو ساگو دانا ہے وہ پانچ رف منٹ کے بعد کافی زیادہ دودھ کو چوس لیتا ہے یا یہ ہو جاتا ہے ٹھیک اور اس کو ابھی کوئی گھنٹہ باہر پڑھا رہنے دیں اور گھنٹے کے بعد پھر فریج میں رکھیں ہمیں سب سے جو تھی سمسارے ایک جگہ کٹھے ہو گئے ہیں چاہلیں چی چاہلیں چی چاہلیں چی جمعے کے ولوگ میں جو سویٹ پاک رہی ہے وہ پہلے دکھائی ہے پھر ابھی کھانا اس کے بعد میں نیٹھا پہلے بناتی ہوں کہ ہاتھوں کو پیاز گرہ لگنے سے پہلے اس کو بنا لیا جائے دوسرا دوسرے بول میں ڈالیں گے سویٹ بن گئی ہے بچوں کے کپڑے پریس ہو گئے ہیں جمعے کے دن بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھے ہزار جی چندی بجے بتائیں آپ کی جمعے کا ولوگ بنایا آپ کی کیا روٹین ہے کیا مسروفیت ہوتی ہے بس یہی گھر کے کام وغیرہ کہ جمعے سے پہلے بچوں کے کپڑے پریس ہو جائیں اور یہ میں رات کو کپڑے دھوئے تھے لیکن رات کو چونکہ بارش ہوئی اور موسم ٹھنڈا تھا تو کپڑے تو ابھی نہیں ہوئے سوکے نہیں ہیں ان کو اب تیہ نہیں کیا جا سکتا تو چلیں اتنی در ڈسٹنگ تھوڑی سی کر لیں جلدی جلدی اور پھر ہنڈیا پکاتے ہیں کہ جمعے کے ٹائم سے پہلے کام فینش ہو جائے فیصلہ ہوا ہے جب ہنڈیا گوش پکایا جائے میں نے ہنڈیا گوش پکا لیا ہے آپ کو پکاتے ہوئے اس لیے نہیں دکھا سکی اس لیے کہ میں روپس کوئی ابھی میں نئے نئے ویڈیو بنانے لگی ہوں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ریکارڈ کرے اور میں بناتی جاؤں اور جمعے والے دن چونکہ جمعے کے ٹائم تک جلدی ہوتی ہے اب ہنڈیا وغیرہ دونی کارٹنی اس لیے میں نے کہا چلیں جو میں تیار کر گئی بتاتی ہوں آج جمعہ دل مبارک بھی ہے اور ستائیس رجب کا بھی دن ہے نماز پڑھا کریں اور جمعہ والے دن سورت کاف بھی ضرور پڑھا کریں اب سب جمعہ پڑھ کر آ جائیں گے میں نے بھی نماز پڑھ لیا تو پھر کھانا کھائیں گے شام کو میں یہاں سیر کے لیے آئیتی کافی سکون ہے یہاں پر دھوٹا ہوا سورج اور فرندوں کی آوازیں ایوننگ بار کر لی جاتی ہے مورننگ بار کی نصف کہ مورننگ میں آپ کے ساتھ نہیں کوئی آنے والا ہوتا آج فرائیڈے کی لوکل فٹی ہے اس لیے آج کافی فیملیز اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں میں تو واق کرنے آئیوں کیونکہ میرے بچے اب بڑے ہیں وہ اس سیرو تفری سے کام جائنا وہ کافی ان کا عبور ہے وہ نہیں آتے ساتھ اب درخت تو تو صرف پارکوں میں ہی نظر آتے ہیں نہیں تو ہر جگہ پر درخت کاٹ کر مکان اور کمرشل ہی ایریا بان رہے ہیں درخت یہاں ہوتے ہیں وہاں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور سکون بھی ہوتا ہے وہ بشک گرمی ہو یا سردی ہو پرندے تو درختوں پر ہی رہیں گے تو ان کی چہ چہانے کی آوازیں آئیں گے یہ بھی ایک ایج ہوتی ہے جب بچوں کو ان جھولوں کا ان چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ پیرنٹس سے زید کر کے سپیشل پارک کا سارا کونہ چھوڑ کے صرف اس ایک کونے میں بچوں کا راشت ہوتا ہے بچوں کا راشت ہوتا ہے